بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھ نائنٹھ کلاس ایکسسائز نمبر 5.2 کا یہ لیکچے نمبر 2 ہے جبکہ یہ مجموعی طور پر لیکچے نمبر 43 ہے جیسٹوینٹس آج ہم کویسٹن نمبر جو 3 ہے اس کا پارڈ نمبر 6 کرے ہوئے 3 x سکیل مائنس 38 x y مائنس 13 y سکیل جیسٹوینٹس اس کے ہم نے فیکٹرز بنانے ہیں تو فیکٹرز بنانے کا اس کا طریقہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ ہم اس 3 کو اس 13 سے ملٹیپلائٹ کریں گے جیسٹوینٹس جب ہم اس 3 کو اس 13 سے ملٹیپل کریں گے تو یہ آئے گا 3 13 is equal to 39 اب 39 کے ہم نے فیکٹرز بنانے ہیں ہم دیکھیں گے کہ 39 کس کس ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 39 کو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 1 کے ٹیبل پر ہر نمبر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 39 کو 1 پر ڈیوائیڈ کیا تو 39 ہی آئے یعنی 1 39 is equal to 39 دیو سٹوینٹس اس کے یہی دو فیکٹرز بنیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ 38 چاہیے 38 چونکہ مائنس کا چاہیے اس لئے مائنس کی ویالیو جو ہے وہ بڑی ہوگی اور پلس کی ویالیو چھوٹی ہوگی مائنس 39 میں جب ہم جو ہے 1 ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 38 مائنس کا چونکہ ساتھ ایکس لگا ہوا ہے تو ہم نے ایکس لگا دیا ایکس وی ڈیو سٹوینٹس یہاں پہ ایکس وی ہے تو یوں مائنس پاس آ گیا مائنس 39 ایکس وی پلس 1 ایکس وی تو مائنس پاس آنسر ہے مائنس 38 ایکس وی ڈیو سٹوینٹس جب ہم سائن پہ ملٹیپل کریں گے تو یہ مائنس ہی آئے گا میڈل والی دونوں ویالیس کو ملٹیپل کریں گے اور پاہر والی دونوں ویالیس کو نہیں ہوتی اس لئے یہاں پہ ہم نے ایکس وی ہی لگا اس کے ساتھ بان لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلی دو ویلیوز میں ایکس کومن آ رہا ہے تو ہمارے پاس بریکٹ میں ویالیو آگی 3 ایکس پلس وی یہاں سے مائنس بھی کومن آئے گا چونکہ درمیان میں ہمیں پلس ہی جبکہ یہاں بھی ہمیں مائنس نظر آ رہا ہے جب ہم مائنس کومن لیں گے تو مائنس 13 وی کومن آگیا تو یہ آگیا 3 ایکس پلس وی ایک دفعہ ہم نے بریکٹ کے اندر والی ویلیو لکھ لی یعنی 3 ایکس پلس وی اور دوسرے دفعہ ہم نے ایکس مائنس 13 وی کو لکھ لیا یہی اس کے فیکٹرز ہیں اب ہم سیونتھ پارٹ کی بات کرتے ہیں 5 ایکس سکیل پلس 33 ایکس وی مائنس 14 وی سکیل دیس ٹوئنٹس یہ 5 اور یہ 14 کو ہم نے ملٹیپل کر دیا تو 5 کو 14 سے ملٹیپل کر دیا تو ہمارے پاس آگیا 70 دیس ٹوئنٹس اب ہم 70 کی مدد سے جو ہے وہ اس کے فیکٹرز بنائیں گے تو دیکھیں گے کہ 70 کس کس ٹیبل پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو 1 کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ کریں تو 1 70 is equal to 70 پھر 70 کو 2 پر ڈیوائیڈ جب کریں گے تو دوسرا فیکٹر ہمارے پاس 35 آتا ہے تو 235 is equal to 70 دیس ٹوئنٹ ہمیں 33 چاہیے تو 33 جو ہے پلس کا جائے جبکہ یہ ویلیو یہ علامت ہمارے پاس مائنس کی ہے جب یہ پلس کی ہو اور یہ مائنس کی ہو تو یہاں پر جب بڑی ویلیو پلس کی آ جائے گی اور چھوٹی ویلیو جو ہے وہ مائنس کی آ جائے گی کیونکہ ان دونوں علامتوں کو منٹپل کرنے سے یہ والی علامت آنے جائے تو پلس مائنس مائنس دیس ٹوئنٹس اب ہمارے پاس یہ 2 اور 35 اس کے فیکٹرز بن گے تو 35 جو ہے وہ پلس کا ہوگا اور 2 جو ہے وہ مائنس کا ہوگا دیس ٹوئنٹ یوں مائنس پاس ویلیو بن گے 5 ایکس کے پلس 35 ایکس وائے مائنس 2 ایکس وائے مائنس 14 وائے اس کے یعنی 33 کو ہم نے دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اب پہلی دو ویلیوز میں سے 5 ایکس کومن آگیا تو بریکٹ میں ویلیو آگیا ایکس پلس سیمن وائے یہاں سے مائنس 2 وائے کومن آگیا تو بریکٹ میں ویلیو آگیا ایکس پلس سیمن وائے جیو ہم نے ایک دفعہ لکھ دی ایکس پلس سیمن وائے کو اور دوسرے دفعہ ہم نے لکھ دی 5 ایکس مائنس 2 جس مرضی فیکٹر کو ہم پہلے یا بعد میں تو زیرو یہ تب لکھا جاتا ہے کہ جب فریکشن میں ویڈیو ہو اور فریکشن جو ہے وہ زیرو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر کسی بھی نمبر کو زیرو پر ڈوائیڈ کریں تو کیلکولیٹر سے آنسر آئے گا انفینیٹی وہ میتھ ایرر دے گا وہ کہے گا کہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے اس لیے اس کا اس نے کوئیسن میں یوز نہیں ہونا لیکن اس نے کنڈیشن دے دی ہے کہ یہاں پر ایکس کی ویلیو کچھ اور تو ہو سکتی ہے لیکن زیرو نہیں ہو سکتی ہم نے یہ سیکھا اس میں فرس میتھر یہ ہے کہ ہم یہ 4 کو لے کے اس کے فیکٹرز بنائیں گے 1 4 is 4 2 2 is 4 تو اس کے فیکٹرز بھی بن گے 2 اور 2 یہی ویلیو ہے چونکہ ہمارے پاس ایسی سمجھیں جیسے یہ x square plus 4 x plus 4 ہو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی ویلیو کا square ہے plus 2 into x plus 2 x plus 4 ہے یوں ہی سمجھیں یہ ویلیو جیسے یہاں پر 5 x minus 1 over x دونوں میں سے common آ جائے گا یہ step دوبارہ لکھ دیا گیا ہے 5 x کا square plus 2 into 5 x minus 1 over x اس میں سے 5 x minus 1 over x common آ گیا یہ چونکہ square ہے اس کا مطلب ہے یہی ویلیو دو دفع ہے تو ہم نے لکھا 5 x minus 1 over x اور یہاں سے چونکہ یہ ویلیو کومن آ چکے تو یہ آ گیا plus 2 ان دونوں میں سے 2 common آ گیا تو بریکٹ کے اندر ویلیو آ گئی یہ والی ویلیو اور 4 کو جب 2 پہ ڈیوائیڈ گیا تو آ گیا 2 یوں ہم نے ایک دفعہ یہ common لیا ہوا فیکٹر ہم نے لکھا 5 x minus 1 over x plus 2 آ گیا اور ایک دفعہ ہمارے پاس یہ والا فیکٹر آ گیا یوں ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا اسی question کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں 5 x minus 1 over x کا whole square plus 4 into 5 x minus 1 over x plus 4 تو ڈیوائیڈ ہم نے یہاں پر square کمپلیٹ کر دیا ہم اس کو square کمپلیٹ کر سکتے ہیں a square plus 2 a b plus b square کا ڈیوائیڈ پہلی ویلیو کا تو یہ square بنا ہوئے ہیں اور یہ جو 4 ہے اسے ہم 2 کا scale لکھ سکتے ہیں تو درمیان میں ہم نے لکھا 2 into first value into second value first term ہمارے پاس ہے 5 x minus 1 over x جبکہ second term ہمارے پاس ہے 2 یوں یہ ہمارے پاس آگے 5 x minus 1 over x کا whole square plus 2 into 5 x minus 1 over x into 2 plus 2 کا square یہ formula بن گیا a square plus 2 a b plus b square اسے ہم لکھ سکتے ہیں a plus b کا whole square تو یہ a ہمارے پاس ہے 5 x minus 1 over x تو یہ ہم نے لکھ دیا پھر ہم نے plus لگانا ہے plus لگایا اور پھر ہم نے b ہمارے پاس 2 کا 2 ہے تو ہم نے یہاں پہ 2 لکھ دیا اور bracket کو پر ہم نے square ڈال دیا یہ آگیا a plus b کا whole square whole square کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی ویلی کو 2 time لکھنا تو ہم نے اسی ویلی کو دو دفعہ لکھ دیا یعنی 5 x minus 1 over x plus 2 اور دوبارہ لکھ دیا 5 x minus 1 over x plus 2 دیا سولیٹس ایک اور طریقہ ہے جسے ہم اس question کو solve کر سکتے ہیں یہ method number 3 ہے 5 x minus 1 over x کا whole square plus 4 into 5 x minus 1 over x plus 4 دیا سولیٹس ہم لیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو 5 x minus 1 over x ہے یہ y کے equal ہے تو ہم نے اس کی جگہ پہ y لگایا اس کی جگہ پہ بھی y آگیا تو یہ آگیا y square plus 4 y plus 4 دیا سولیٹس اب ہم یہاں پہ اس کے factors بھی بنا سکتے ہیں اور جس طرح ہم نے یہ square complete کیا square complete بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو previous path method میں سکھا چکا ہوں تو میں نے اس کے 4 کے factors بنائے تو یہ 1 4 is 4 2 2 0 4 تو یہ آگیا ہمارے پاس 2 y plus 2 y 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 y plus 2 y ان دونوں values کو multiple کریں گے تو 4 y square آئے گا اور ان دونوں کو add کریں گے تو پلس کا 4 y آئے گا پہلی دو values میں سے y common آگیا تو یہ آگیا y plus 2 دوسری دو values میں سے بھی 2 common آگیا تو یہ آگیا y plus 2 ایک دفعہ ہم نے bracket کے اندر والی values لکھ دی y plus 2 اور ایک دفعہ ہم نے باہر والی values لکھ دی y plus 2 دونوں values سیم ہیں y plus 2 multiple by y plus 2 اب ہم نے y کی value جو let کی تھی وہ واپس پوٹ کر دی یعنی y کے جگہ پہ ہم نے پوٹ کر دیا 5x minus 1 over x تو جب ہم نے y کے جگہ پہ اس کی value پوٹ کی تو answer ہمارے پاس آگیا 5x minus 1 over x plus 2 into 5x minus 1 over x plus 2